نمازکار آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں راہل اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم ای ویدیا چینلز اور انزی ای ایر ٹی کا افیشیل یوٹیوب چینل ہم لے کر حاضر ہیں اپنی آج کی پہلی پرستطی جو ہے یوگ شکتی منسٹری آف آیوش اور منسٹری آف ایڈوکیشن کی یہ سیمت پیشکش لے کر ہم حاضر ہیں یوگک مینجمنٹ فور نیک پین یعنی کی گردن میں ہونے والے درد کی آج ہم بات کرنے والے ہیں کیسے یوگ اس میں سہایک ہوگا اور جب آپ یوگ کرنا شروع کرتے ہیں تو کچھ باتوں کا نیمیت دھیان رکھنا ہوتا ہے ان سب کے بارے میں آج ہم اس اپنے سطر میں چرچہ کرنے جا رہے ہیں آپ چاہے تو ہمارے اس لائیو انٹریکٹیو سیشن کا حصہ بن سکتے ہیں آپ ایک ٹیلی فون نمبر کا پریوک کر سکتے ہیں جو ہے 8800440559 اور یدی کوئی ایسی سمسیہ ہے کوئی ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی گردن میں کوئی درد ہے یا کچھ اور پرکار کی کوئی سمسیہ ہے تو اسے ضرور شبدوں میں بیعہ کریں آپ اس کے لئے ایمیل آئی ڈی کا پریوک کر سکتے ہیں جو ہے mdniy at the rate of yahoo.co.in یہ مرارجی دیسائی راشتریہ یوگ سنستان آیوش منترالے کی ایمیل ہے جسے جو ہمارے یوگ پروفیشنلز ہیں وہ اٹینڈ کرتے ہیں جو وہاں پر تھیرپسٹ ہیں جو وہاں پر انسٹرکٹر ہیں جو وہاں پر ڈاکٹرز ہیں ان کی دیکھ ریک میں یہ نیمیتروپ سے کام ہوتا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یوگ شکتی کا سطر یوگک مینجمنٹ فور نیک پین میرے ساتھ پورنیما سنگھ ہے آپ یوگا تھیرپسٹ ہے پورنیما نمسکار آپ کا بہت بہت سواغت ہے پورنیما آج ایکسپرٹ اور کومنٹیٹر کی بھومی کا نبھانے والی ہے تو نیک پین ایک عام طور پر سب ہی میں عمومن پائے جانے والا لگ بھگ میں کہوں گا جس میں پوسٹر کی سب سے اہم بھومی کا ہوتی ہے کیونکہ دھیان دیتے نہیں ہیں لوگ اور اکثر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آج آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو کچھ سوالات میرے پاس ہیں جو تمام لوگوں سے مجھے ملے ہیں یا میں نے پڑھے ہیں تو ان کا ہم چرچہ کریں گے فیلال جو آج ہمارے ساتھ ڈیمونسٹریٹر کی بھومی کا میں ہے ان سے میں آپ کا پریچہ کر آ دیتا ہوں مس مونکا آپ بی ایسی سٹوڈنٹ ہیں نمسکار آپ کا بہت بہت سواغت ہے مراردی دسائی راشتری یوگ سنستان میں بی ایسی سیکنڈ یئر کی آپ سٹوڈنٹ ہیں یہ آج آپ کو جو یوگاسن ہوں گے ان کا ڈیمونسٹریٹن کر کے دکھائیں گی تو پورنے میں ہم شروع کریں آج کا ستر کیسے نیک پین کے بارے میں بتائیں گی اور کیسے ہم اسے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ سونے کا جو پوستر ہے وہ سبھی کے لیے ہے کیونکہ سوچے سبھی ہیں تو گردن میں درد کا مکھے کارن جو پوستر گلت ہونا ہے وہ ہے بلکل آپ سبھی کا ہاردک سواگت ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یوگا فور نیک پین تو ہم بات کریں گے کہ گردن کا درد کس طریقے سے آپ کے شریر میں ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا کارن ہے تو گردن درد کے اگر ہم بات کریں تو تو اگر آپ کو ہلکا سا بھی گردن درد ہے تو وہ ایک بہت بڑی بیماری بن سکتا ہے تو اس چیز کا بہت دھیان رکھیں اور گردن درد کی ایک سمسیا آج کل بہت عام ہو چکی ہے بہت کامن ہے کہ آپ گردن ہر ایک تیسرے بندے کو آپ پوچھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں وہ بولیں گے کہ گردن درد ہے تو اس کا ہم یوگ سے کیسے ملکہ نبارن کر سکتے ہیں اور پھر لاب اٹھا سکتے ہیں یوگ کر کے تو وہ آج ہم سیکھیں گے اور ہم یوگ کے مادھیم سے نیک پین کو کیسے مینج کر سکتے ہیں اور جن کو نیک پین نہیں ہے وہ بھی آگے ان کو نہ ہو اس کو ہم کس طریقے سے یوگ کے دوارا کر سکتے ہیں وہ ہم سیکھیں گے آج چلیے ٹھیک ہے تمام دھیرے دھیرے جیسے جیسے ستر شروع ہوگا تو میں کچھ اپنے سوالات بھی لے کر آؤں گا فیلحال شروع کریں آج کس ستر جی بلکہ چلیے دونوں ہاتھوں کو نمشکار مدرہ میں جوڑیں گے ایک بار اومکار کا اچھارن کریں گے سبھی ساتھ میں اوم سانگچھا دوام سانم و دو دوام سم وہا منا سی جانتا دیو بھا پ Autobctive سنجانانا اپاستے سنجانانا اپاستے شانتے 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 تیرے سے آنکھیں کھولیں گے واپس آئیں گے تو آئیے ہم کچھ پریکٹسے شروع کرتے ہیں جن کو سوکش میام کے نام سے جانتے ہیں اور آپ نوزنگ پریکٹسے کے نام سے بھی انہیں جانتے ہیں تو اپنے ستھان پر کھڑے ہو جائیں گے سوکش میام کے لیے یہ آپ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں جن لوگوں کو کھڑے ہونے میں دکت ہے زیادہ دیر یا پھر نہیں کھڑے ہو سکتے تو آپ چیئر پر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں پریکٹس اور زمین پر بیٹھ کے ہوئے وجراسن یا پھر کسی بھی سک آسن میں بیٹھ کر یہ پریکٹس آپ کر سکتے ہیں تو پہلا آبھیاس ہے ہمارا گریوہ شکتی وکاسک گریوہ شکتی وکاسک کے لیے دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھیں گے پہلا آبھیاس گردن کو آگے اور پیچھے جھکانے کا آبھیاس شوانس چھوڑتے ہوئے گردن کو آگے لے کر آئیں گے شوانس بھرتے ہوئے گردن کو پیچھے لے کر جائیں گے ایک بار پھر سے ایکزھیل کرتے ہوئے گردن آگے لے کر آئیں گے انہیل کرتے ہوئے گردن کو پیچھے لے کر جائیں گے اس طریقے سے آپ گردن کو آگے اور پیچھے جھکانے کا آبھیاس کریں گے بریدن کے ساتھ دھیان رکھیں کہ آپ کی مومنٹ سلو اور لانگ ہو ایسا نہیں کہ بلکل بہت جلدی جلدی آپ مومنٹ کریں مومنٹ کو فیل کریں جب بھی اس کا زیادہ ایفیکٹ ہوگا واپس آ جائیں گے نیکس پریکٹس کریں گے اسی کا دوسرا بھاگ گردن کو دائیں اور بائیں موڑنے کا آبھیاس انہیل کریں گے سینٹر میں اور اگزیل کرتے ہوئے رائٹ سائیڈ گردن کو لے کر جائیں گے پھر سے اگزیل کرتے ہوئے واپس آئیں گے انہیل کرتے ہوئے دوسری سائیڈ جائیں گے اگزیل کرتے ہوئے واپس آئیں گے اس طریقے سے بریدن کے ساتھ اس پریکٹس کو دو سے تین بار دور آئیں گے ایک بار پھر سے اس پریکٹس کو دور آئیں گے جتنا آپ کے لئے سمبب ہو جتنا آپ کے لئے پوسیبل ہو اتنی ہی مومنٹ آپ اپنی نیک کی کریں گے ویڈ آؤٹ شولڈر مومنٹ شولڈر کی کوئی مومنٹ نہ ہو اس ٹائم پہ دھیان رکھیں واپس آئیں گے نیکسٹ مومنٹ کریں گے گردن کو دائی اور بھائی جھکانے کا ابھیاس ہے یہ اب لیفٹ سائیڈ گردن کو جھکائیں گے اس میں بھی دھیان رکھیں کہ آپ کے شولڈر کی کوئی مومنٹ نہ ہو واپس آئیں گے سینٹر میں اور پھر رائٹ سائیڈ لے کر جائیں گے گردن کو آپ کو دوسری اوپوزٹ سائیڈ میں سپریچ فیل ہوگا اس کو فیل کیجئے واپس آئیں گے پھر سے ایک بار دوسری سائیڈ لے کر جائیں گے گردن کو جھکائیں گے کوشش کریں ساری پریکٹسس نیک کی آپ آنکھیں کھول کر کریں دوسری سائیڈ بھی جائیں گے واپس آ جائیں گے اگلا بھیاس کریں گے اسی میں گردن کو گھومانے کا بھیاس شوانس چھوڑتے ہوئے گردن کو نیچے لے کر آئیں گے اب یہیں سے شوانس بھرتے ہوئے لیفٹ ٹو رائٹ روٹیٹ کریں گے گردن کو کلوک وائز ڈریکشن میں اب یہیں سے انٹی کلوک وائز کریں گے آپ دھیان رکھیں کہ گردن کو صرف ایک ہی ڈریکشن میں روٹیٹ نہ کریں دونوں ڈریکشن میں گردن کو روٹیشن گردن کا روٹیشن ضروری ہے اور اسے بھی آپ دیرے دیرے مومنٹ کو فیل کرتے ہوئے کریں گے جبھی بھی یوگ کا بھیاس کریں تو کوشش کریں کہ آپ ایک شانتی والے محول میں پریکٹس کریں واپس آ جائیں گے اگلا ابھیاز کریں گے سکند چکر سکند چکر کے لئے اپنے دونوں ہاتھوں کی اونگلیوں کو کندھوں کے اوپر رکھیں گے شولڈر روٹیشن دونوں کونیوں کو سامنے کی طرف ملائیں گے اب شوانس بھرتے ہوئے کونیوں کو اوپر لے کر آئیں گے اور شوانس چھوڑتے ہوئے کونیوں کو نیچے کی طرف لے کر آئیں گے اس طریقے سے اس کند چکر کی پریکٹس کریں گے ایک بار پھر سے کریں گے دو سے تین بار اس کا بھیاس دور آئیں گے اب اسی کو انٹی کلاک وائز کریں گے شوانس بھرتے ہوئے کونیوں کو نیچے سے اوپر کیور لے کر آئیں گے یہاں رکھیں پورا شولڈر مومنٹ کریں پورا شولڈر روٹیشن اپنی کونیوں کو اوپر سے نیچے کی وار ملانے کی کوشش کریں گے واپس آ جائیں گے یہ جو دو پریکٹس تھی اس میں ہم نے شولڈر کی مومنٹ کی اور نیک کی مومنٹ کی تو جب ہم ہماری جو مسلس ہیں نیک کی اور شولڈرز کی اسٹیپ ہو جاتی ہیں تو انکی لوسننگ کیلئے پریکٹس تھی اسکند چالن کی پریکٹس کرتے اسکند چالن کیلئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر لے کر جائیں گے شوانس چھوڑتے ہوئے نیچے لے کر آئیں گے اس طریقے سے اس کی continue پریکٹس کریں گے with inhalation اور exhalation inhale raise your hands exhale کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو نیچے لے کر آئیں گے ایک بر پھر سے inhale کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اوپر لے کر آئیں گے دھیان رکھیں آپ کی ہتے لیاں باہر کی طرف رہیں اور کونیاں ایک دم سیدھی رہیں ایک بر پھر سے exhale کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو واپس لے کر آئیں گے اگلا بھیاس کریں گے ہم ایک اور طریقہ ہے شولڈر سٹریچ کرنے کا اس کی پریکٹس کریں گے دونوں ہاتھوں کو کمر کے پیچھے پکڑ لیجے اب شوانس بھڑتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف کھیچیں گے اور اپنے نیک کو اوپر کی طرف روٹیٹ کریں گے اس طریقے سے یہ پریکٹس آپ کبھی بھی کہیں بھی کھڑے اوکر کر سکتے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نیک پین ہے اور آپ کو انسٹینٹ ریلیف چاہیے تو آپ اس سٹریچ کی پریکٹس کر سکتے ہیں واپس آئیں گے ہاتھوں کو لوس کریں گے نیکس پریکٹس کریں گے ہم اتھت گومک آسن کی اس آسن کے لیے آپ کسی ہنکی یا پھر کسی کپڑے کی بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اور دونوں ہاتھوں کو پگڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنا لیفٹ ہینڈ اوپر اٹھائیں گے موڑتے ہوئے اس کو کمر کے پیچھے رکھیں گے اور اپنے رائٹ ہینڈ سے پگڑنے کی کوشش کریں گے اس طریقے سے آپ اپنے ہاتھوں کو پکڑ کے سٹریچ کریں گے اپنے شولڈرز کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہاتھوں کو ایک دوسرے سے نہیں پکڑ پا رہے ہیں تو آپ کسی کپڑے کی یا پھر کسی بیلٹ سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں پکڑ کے ایک دوسرے سے واپس آئیں گے دوسرے ہاتھ سے بھی پریکٹس کریں گے دوسری سائٹ سے بھی سیم پریکٹس رائٹ ہینڈ سے گریں گے رائٹ ہینڈ کو پر اٹھائیں گے آپ دیکھنا ہے کہ ہم جو بھی مومنٹ کر رہے ہیں ہم نیک اور اپنے شولڈرز سے ریلٹ کر رہے ہیں کیونکہ نیک پین کا کارن ہے آپ کی شولڈرز میں سٹیفنیس آنا اور نیک کی مسلس میں سٹیفنیس آنا یہی دو کارن مین ہیں جن کے لیے ہم ساری پریکٹس کر رہے ہیں واپس آ جائیں گے دونوں ہاتھوں کو نیچھے لے کر آئیں گے آنکھیں بند کریں گے ریسٹ کریں گے اب ہم آسنوں کی طرف بڑھیں گے کھڑے ہو کر کیے جانے والے جو آسن ہیں سٹینڈنگ پوسٹرز ان کی طرف بڑھتے ہیں پہلا آسن تار آسن تار آسن تار آسن کے لیے اپنے دونوں پیروں کے بیچ دو سے تین انچ کی دوری بنائیں گے دونوں ہاتھوں کو شولڈر لیول تک اٹھائیں گے سامنے کی طرف فنگرز کو انٹرلوگ کرتے ہوئے ہاتھیلیوں کو باہر کی طرف پلٹ دیں گے اب شوانس بھڑتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اوپر لے جائیں گے اور پوری باڈی کو ایک لائن میں سٹریچ کریں گے یہ جو آسن ہے یہ آپ کی پوسٹر آلائیمنٹ کو ٹھیک کرتا ہے آپ کی باڈی کی جو آلائیمنٹ ہے اس کو ایک لائن میں لاتا ہے پوری باڈی کو سٹریچ پروائیٹ کرتا ہے یہ آسن آپ نے دیکھا ہوا کیا آپ سبح اٹھ کے بھی نورملی بھی جو ہیومن نیچر ہوتا ہے سونے اٹھنے کے بعد یہ آسن آپ کرتے ہیں پریکٹس واپس آئیں گے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر کے اوپر رکھیں گے وشرام کریں گے آنکھیں بند کریں عام طور پر آلس سے کوئی دور بھگانے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے سرال بھاشا میں یادی میں کہوں تو جیسا آپ نے کہا کہ سوکر اٹھنے کے بعد آپ اس آسن کو کرتے ہیں ہمارے جو آسن ہیں وہ ہمارے نیچر سے ہی لیے گئے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا برکش آسن جی وہ برکش سے لیے گیا یا پھر مت سے آسن تو وہ سارے ایک نیچر سے ہی سارے آسن لیے گئے ہیں تو ہم جو بھی ہم نیچر میں کرتے ہیں وہ ہم اپنے پر اپلائے کریں گے تو ہم ہم fit اور healthy رہے گے بلکل جیسے یہ نیک پین کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ سے شروع میں پوچھنا چاہا تھا یہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو اس کا مکھے کاران ہے وہ کیا ہے مطلب جو مسلز ہیں یا جو وینز ہیں ان کے اندر سٹفنس آگئی ہے وہ کام نہیں کر رہے ہیں یا ہمارے بوڑی پروسٹر کا ایسا کاران ہے یا ہم جیسے ویائیام نہیں کر رہے ہیں جیسے آپ نے لوسنگ کی پریکٹیس کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا تو وہ اچھا کیوں لگے گا اسی وجہ سے کہ اس کا ہم usage ٹھیک سے نہیں کر پا رہے ہیں تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کارانوں کی کیونکہ ابھی ہم نے شروع میں کاران نہیں بتائے اس کو ہم بہت ساری کیٹیگریز میں ہمیں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں جیسے کی پہلا اگر ہم آج کل کی لائسٹائل کی دیکھیں تو اسٹریس ایک بہت بڑا کاران ہے نیک پین کا اگر آپ کو اسٹریس ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ اسٹریس کو اپنی نیک میں فیل کریں گے ٹھیک ہے تو پہلا کاران ہے آپ کا اسٹریس انزائیٹی اس کی وجہ سے بھی آپ کی نیک میں پین ہو سکتا ہے دوسرا کاران ہے بچوں کے لیے اگر میں بات کروں تو بچے جو سکول جاتے ہیں وہ بیگ جو ان کا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ان کی نیک میں پین ہوتا ہے اگر بچوں کی بات کریں اور دوسرا ہے ان کا کی پڑھتے ہیں آج کل لکھتے ہیں لکھنے کا جو پیٹان ہے بہت زیادہ جھکے لکھنا تو اس سے بھی نیک پین ہو جاتا ہے اور ان کا جو میں سائنٹیفک اگر میں بتاؤں گا تو ان کی جو مسلس ہیں نیک مسلس اور شولڈر مسلس ہیں ان میں نکس سٹیفنیس ها جاتی ہے کیونکہ آپ لگاتار ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ بیگ لے کر جا رہے ہیں تو بھی ایک پوزیشن میں جھوکے جھوکے سے اس طرح کی سے جا رہے ہیں تو مسلس میں بہت زیادہ سٹیفنیس ساتی ہے اور مسلس ایک ہی جگہ پر رہ کر موووز نہیں کراتے احتر سے ادر لیکن ہماری مسلس کا ہماری نیک کی موومنٹ کا ہاں پہ ہے نیک کی موومنٹ ہے آپ صرف فورڈ بینڈنگ نہیں ہے نیک کی موومنٹ بہت ساری موومنٹس ہیں نیک کی آپ ٹویسٹنگ بھی کر سکتے ہیں بینڈنگ بھی کر سکتے ہیں روٹیشن بھی کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنی نیک کی ساری ہی موومنٹس کرنی ہے اسی وجہ سے پین ہوتا ہے کیونکہ آپ صرف ایک ہی پوسٹر میں رہتے ہیں تو مسلس آپ کی سٹف ہو جاتی ہیں اور اگلا کاران یہ ہے کہ بہت سارے جس میں ایک آسٹیو آر تھرائٹس ہے آسٹیو آر تھرائٹس کی وجہ سے بھی نیک پین ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سپائن میں ایک ڈسک ہوتی ہے وہ ایک کے ساتھ وہ ڈی جنریڈ ہونے لگتی ہے تو اس کے ڈی جنریشن سے بھی نیک پین سٹارٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے تو یہ کچھ کاران بتائیں پونیما نے مجھے لگتا ہے ان کی اور دھیان دیں گے اور تھوڑا سا اپنے سواسٹ کی طرف دھیان دیں گے اور پریابت یہ کرتے ہیں تو اس سے کافی لاب ہوگا آگے بڑھتے ہیں بہت دیر سے جو مونے کا ہے وہ ایک ہی پوسٹر میں ہے ہم واپس آ جائیں گے یوگ ستر آگے بڑھیں ان کے ساتھ چلیے تو اگلا بھیاسم کریں گے اردھ چکر آسن کا اردھ چکر آسن کے لئے دونوں ہاتھوں کو کمر پہ رکھیں گے اب شواس بھرتے ہوئے پیچھے کی طرف جھگ جائیں گے کمر سے گردن وہ چیسٹ والے بھاگ کو پیچھے جھگانے کی کوشش کریں گے کوشش کریں گے آپ کی گھٹنے سیدھے رہے ہیں اور صرف آپ کی بینڈنگ کمر سے ہو اور گردن کو ایک دم ڈھیلا چھوڑیں گے آنکھیں بند نہیں کریں گے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ان ایزی لگ رہا ہے آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو واپس آئیں گے آنکھیں بند کریں گے آرام کریں گے واپس آ جائیں گے آنکھیں بند کریں گے ریلاکس کریں گے آپ کسی بھی آسن کے بعد ریلاکس ضرور کریں بیک ٹو بیک کسی بھی آسن کی پریکٹس نہ کریں گے فٹا 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 فٹ ختم کرنا ہے تو کر لیا آپ شاہے پندہ منٹ کی پریکٹس کریں لیکن اس کو اچھے سے ایک gap maintain کرنے کے ساتھ ہی کریں گے آپ نے ایک پریکٹس کی اس کے بعد ریسٹ کریں پھر دوسری پریکٹس کریں واپس آئیں گے نیکس پریکٹس کریں گے ٹریکون آسن کی اپنی سائٹ چینج کرتے وے تریکون آسن کے لئے دونوں پیروں کو کھولیں گے تین سے چار فٹ کی دوری بنائیں گے دونوں پیروں کے بیچ تھوڑا سا اور کھولیں گے پیروں کو اب دونوں ہاتھوں کو شولڈر لیول تک اٹھائیں گے ہاتھیلیوں کو سامنے کی طرف رکھیں گے شوانس بھریں گے شوانس چھوڑتے وے جس طرف آپ کا پیر روٹیٹ ہے اسی طرف جائیں گے اور کوشش کریں گے آپ کی باڈی ایک لائن میں ہو آپ یہ کوشش نہ کریں کہ آپ کا ہاتھ زمین سے ٹچ ہو بس آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کی باڈی ایک لائن میں ہو اور نیک کو روٹیٹ کر کے اوپر والے ہاتھ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے واپس آئیں گے چینج کریں گے سائٹ لیفٹ پیر کو باہر کی طرف روٹیٹ کریں گے اور لیفٹ سائٹ جھگ جائیں گے کامر سے اس طریقے سے تریکون آسن کی پریکٹس آپ کر سکتے ہیں واپس آ جائیں گے دونوں پیروں کو ملا لیجے اب ہم تریکون آسن کی ایک اور ویریشن کریں گے دونوں پیروں کو تھوڑا سا کھولیں گے تین سے دو سے دھائی فیٹ کی دوری بنایں گے دونوں پیروں کے بیچ اب لیفٹ ہینڈ کو اپر اٹھائیں گے اور رائٹ سائٹ بینڈ کریں گے رائٹ سائٹ بینڈ کریں گے یہ اس والی پوزیشن میں بھی آپ تریکون آسن کی پریکٹس کر سکتے ہیں اگر آپ وہ والے پریکٹس نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں اسی پریکٹس کو دوسری سائٹ سے بھی کریں گے اس طریقے سے آپ اپنے پورا شولڈر کو سٹریچ کر کے دوسری طرف جھکائیں گے اس سٹریچ کو اپنی کمر پہ اور اپنی شولڈر پہ فیل کریں گے واپس آ جائیں گے اب ہم بیٹھ کر کیے جانے والے آسنوں کا ابھیاز کریں گے بیٹھ جائیں گے دند آسن میں دند آسن میں دند آسن میں بیٹھیں گے ریلاکسیٹیو پوشچر چتھل دند آسن میں کریں گے اپنی گردن کو دھیلا چھوڑتے ہوئے اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں یہیں سے اب آپ وجراسن میں آئیں گے وجراسن میں آنے کے بعد گھٹنوں کے بیل کھڑے ہو جائیں گے پہلا ہم ابھیاز کریں گے ارد آسن کا ارد آسن کے لئے دونوں ہاتھوں کو کمر پہ رکھیں گے ہاتھوں کو کمر کے پیچھے رکھیں گے اور کونیوں کو ملانے کی کوشش کریں گے شوانس بھرتے ہوئے کمر سے پیچھے جھکیں گے اور پیٹ کو آگے کھشنے کی کوشش کریں گے دیان رکھیں آنکے کھول کے پریکٹس کریں اور گردن کو ایک دم ڈھیلا چھوڑیں گے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نیک کی مومنٹ ہو رہی ہے آپ کی شولڈرز کی سٹریچنگ ہو رہی ہے بیک کی بھی سٹریچنگ ہو رہی ہے تو جن کو کمر درد ہے ان کے لئے بھی آسن لاپکاری ہے واپس آ جائیں گے سٹریچنگ ہو رہی ہے وچڈرازن میں اگلا بھی آسن کریں گے اوشترازن ابھی ہم نے کیا رہا تھا اردھ اوشترازن جو لوگ اوشترازن نہیں کر سکتے ہیں وہ اردھ اوشترازن کی براکٹس کریں تو اوشترازن کیلئے پھر سے دونوں گھتنوں کے بل کھڑے ہو جائیں گے دونوں ہاتھوں کو اپنے پیرو کے تلو پر رکھیں گے اور پوری باڈی کو آگے کی طرف سٹریچ کرنے کی کوشش کریں گے گردن کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے انہیل ایکسیل کرتے رہیں جب بھی آپ کسی آسن میں ہیں بریدن کو ہولڈ نہ کریں اور اس آسن میں ہولڈنگ کرنے کی کوشش کریں جتنا آپ ہولڈ کریں گے کسی بھی آسن میں اتنا زیادہ ہیلپفول ہوگا واپس آ جائیے اگلا اپھیاس کریں گے اتان منڈک آسن اتان منڈک آسن کیلئے دونوں گھتنوں کے بیچ گیاب بنائیں گے دونوں ہاتھوں کو شوانس بھرتے ہوئے سٹریچ کریں گے اپنے رائٹ ہینڈ کو فولڈ کرتے ہوئے رائٹ شوڑڈر بلیٹ پہ رکھیں گے لیفٹ پہ سوری اور اب لیفٹ کو فولڈ کرتے ہوئے رائٹ پہ رکھیں گے اس طریقے سے اپوزٹ ہینڈز کو کرتے ہوئے اس پوزیشن میں آ جائیں گے اتان منڈک آسن آنکھیں بند کر کے فیل کریں گے اپنی پوری بیک میں سٹریچ نیک اور شوڑڈر ریٹن سٹریچ واپس آ جائیں گے دونوں ہاتھوں کو سٹریچ کریں گے اوپر کی طرف دونوں ہاتھوں کو سامنے رکھتے ہوئے آگے کی طرف سلائٹ کرتے ہوئے ششانک آسن میں آ جائیں گے یا پھر چین زمین سے لگانے کی کوشش کریں گے یہیں سے ششانک آسن میں آپ دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھ لیجے اور اپنے نیک کو لیفٹ سائیڈ روٹیٹ کیجے اس طریقے سے بھی آپ اپنی نیک کی روٹیشن یہاں پہ نیک کی ٹویسٹنگ کر سکتے ہیں ہی میں لیفٹ سائیڈ رائٹ سائیڈ جائیں گے ششانک آسن ششانک آسن میں کچھ ویریےشن ہم کر رہے ہیں واپس آئیں گے اس کی ایک اور ویریےشن ہے اپنے دونوں گھٹنوں کو ملا لیجیے جو لوگ گھٹنے کھول کر پریکٹس نہیں کر سکتے ہیں وہ گھٹنوں کو اس طریقے سے ساتھ میں رکھتے ہوئے آگے جھگ جائیں گے اور یہ پریکٹس کریں گے یہ آسن اس فریس ریلیز کرنے میں بھی ہلپ فل ہے دونوں ہاتھوں کو آپ تھائیس کے سائیڈ میں بھی رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ایک آسن کی بہت ساری ویریےشن ہوتی ہیں ہم کوئی بھی ہمیں پروبلم ہے اس کے اکورڈنگ ہم موڈیفائی کرتے ہیں کسی بھی آسن کو واپس آ جائیں گے اگلا بھی آسن کریں گے بج راسن میں ٹویسٹن کریں گے اپنے لیفٹ ہینڈ کو پیچھے لے کر جائیں گے کمار کی اس طریقے سے ٹویسٹن کریں گے نیک کو بھی ٹویسٹ کریں گے یہ پریکٹس آپ اپنی چیئر پر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں چیئر کے جو سائیڈ ہینڈلز ہوتے ہیں ان کو پگڑ کے آپ اپنی بیک کی ٹویسٹنگ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں نیک کی ٹویسٹنگ کریں گے دوسری سائیڈ جائیں گے پورا ٹویسٹ کریں گے اور پیچھے کی طرف دیکھنے کی کوشش کریں گے واپس آ جائیں گے یہیں سے اگلا بھیاس کریں گے ہم مارجری آسن کا اپنے دونوں ہاتھوں کو سامنے کی طرف رکھیں گے کیٹن کا او پوز اسے بولتے ہیں انہیلیشن اور ایکسیلیشن کے ساتھ اپنی نیک اور بیک مومنٹ ساتھ میں کریں گے انہیل کرتے ہوئے کمر کو نیچے جھکائیں گے اور گردن اوپر ایکسیل کرتے ہوئے کمر کو اوپر لے کر جائیں گے اور گردن نیچے اس طریقے سے آپ کنٹینیو پریکٹس کریں گے مارجری آسن میں نیک پین کو بہت سے لوگ سروائیکل پین بھی بولتے ہیں تو جن کو سروائیکل کا پین ہے یا پھر نیک پین ہے وہ یہ پریکٹس کریں واپس آ جائیں گے یہیں سے آپ مکر آسن کی پوزیشن میں آ جائیں گے مکر آسن کی پوزیشن میں لیٹ جائیں گے پیٹ کے بھل اس طریقے سے آپ آپ پوزیشن کریں گے یہاں پہ بھی آپ اپنی نیک کی ٹویسٹنگ پریکٹس کر سکتے ہیں دونوں ہاتھوں کو سائیڈ میں کھول لیجے شولڈر لیول پر اب یہاں سے آپ اپنی نیک کو رائٹ سائیڈ ٹویسٹ کریں گے رائٹ سائیڈ یہ دیکھنے میں آسن بہت ایزی لگ رہے ہیں لیکن بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اگر آپ ان کی پریکٹس پورے من سے پورے دھیان سے کرتے ہیں کیونکہ یوگا کی پریکٹس کرنا آپ کو مطلب وہاں پہ پورا اپنی بوڈی پہ دھیان لگانا پڑے گا آپ کو اپنی بریدنگ پہ دھیان لگانا پڑے گا تب ہی یہ زیادہ ایفیکٹیو ہے اسی طریقے سے اپنی گردن کو دوسری سائیڈ بھی ٹویسٹ کریں گے کچھ کچھ دیر دونوں سائیڈ اسی آسن میں رہیں گے دونوں ہاتھوں کو سامنے کی طرف سٹریچ کریں گے اس طریقے سے سٹریچ کریں گے کہ آپ کے شولڈرز پوری طریقے سے سٹریچ ہوں آپ دونوں ہاتھوں کو اپر اٹھائیں گے اور پیرو کو بھی نیوال بیلنس بنایں گے اس طریقے سے یہ پریکٹرز ہوئی نیوال بیلنس بنا دے وہاں اپنے شولڈرز کو اور اپنے پیرو کو سٹریچ کریں گے اپر کی طرف واپس آ جائیں گے جتنی دیر بھی آپ بیلنس بنا سکتے ہیں اپنے دیر بیلنس بنایں گے اپنے اکورڈنگ واپس آئیں گے دونوں ہاتھوں کو تھائس کے سائٹ میں رکھیں گے اب پھر سے دونوں ہاتھوں کو کمر کی پیچھے اسی پرکار پکڑیں گے جیسے ہم نے کھڑے اوکر پریکٹس کی تھی شولڈر سٹریچ کیا تھا یہاں پہ بھی سیم پریکٹس کریں گے دواز بھڑتے ہوئے گردنو چیسٹ کو اوپر اٹھائیں گے اور انہیل کرتے ہوئے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف پھل کرنے کی کوشش کریں گے یہ آسان ان کے لئے بھی ہیلپ فول ہے جن کا پوچھر تھوڑا سا سلاوچیں ہوتا ہے تھوڑا جھکے چلتے ہیں کمر میں تھوڑا ہنچ آتا ہے ان کے لئے بھی یہ پریکٹس ہیلپ فول ہے واپس آ جائیں گے نیکس پریکٹس کریں گے دھنوراسن دھنوراسن کے لئے دونوں گھٹنوں کو موڑ لیچے دونوں ہاتھوں سے اپنے پہروں کو پکڑیں گے انکل جوائنٹس کو پکڑیں گے اور انہیل کرتے ہوئے پوری باڈی کو نیویل پر بیلنس بناتے ہوئے سٹریچ کریں گے دیکھیں گے جو بھی آسان کے ہم پریکٹس کر رہے ہیں اس میں نیک اور شولڈر سٹریچ ضرور کر رہے ہیں سب ہی مکھی بھومے کا ہے شولڈر سوڑ نیک کی جی بالکل واپس آئیں گے آپ دھنوراسن میں ایک دم سے جھٹکے سے پیروں کو چھوڑ کر واپس نائیں دھیرے سے پیروں کو واپس نیچے رکھیں اور پھر مک راسن میں آکر وشترام کریں پنمہ ابھی آپ نے سروائیکل کا ذکر کیا سروائیکل کی بھی بہت زیادہ سمسیہ سننے کو آتی ہے پرشوں میں بھی اور محلاؤں میں بھی گھر کے کامکاج بھی ہوتے ہیں اور آج جیسے کامکاجی جیون ہے تو اس کی وجہ سے بیلنسنگ کا بھی تھوڑا ایشو ہوتا ہے جو کی ایک بہت بڑی چنواتی بھی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ جو سروائیکل کا ایشو ہے وہاں پر اکثر انہیں نیورو سرجن کو وزٹ کرنا ہوتا ہے ان کے ہیڈ میں پروبلمز ہونے لگتی ہیں اچانک درد ہونے لگتا ہے تو سروائیکل ہے یا نہیں ہے پہلے تو یہ پتہ لگانا بہت ضروری ہے اور یادی پتہ لگ جاتا ہے تو کیا جو علاج چل رہا ہے جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اس کے پیرللی ہم یوگ کر سکتے ہیں جی بھلکو جیسے کہ آپ نے بولا کہ سروائیکل تو میں بولوں گی کہ آپ کو جو نورمل پین ہے نورمل نیک پین ہے وہ ہی آگے جا کے سروائیکل بن جاتا ہے اگر آپ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں ابھی ہمیں کیا ہے ایکیوٹ نیک پین ہے جب وہ کرونک بن جاتا ہے تو آپ اسے سروائیکل بولنے لگتے ہیں سروائیکل کے لئے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ بہت زیادہ نیک پین ہے تو اس کے لئے وہ بھی آپ کو فیزیو تھریپی بغیرہ بتائیں گے کچھ پوزیشنز بتائیں گے کہ وہ آپ کو آوائٹ کرنی ہے کہ آپ کو بہت زیادہ جھکر کام نہیں کرنا ہے اور آپ کو بھولیں گے کیا آپ کو بہت زیادہ اوچھا تکیا نہیں لگانا ہے تو یہ کچھ سافدھانیاں ہیں جو آپ سروائیکل کے لئے رکھ سکتے ہیں اور سروائیکل کے لئے یوگا بہت ہیل فول ہے تو ایسا آپ کچھ بھی میڈکیشن وغیرہ لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ یوگا کی پریکٹس کر سکتے ہیں جو ہم ساری پریکٹسز بتا رہے ہیں وہ سروائیکل کے لئے بھی ہیل فول ہے ٹھیک ہے تو پیرلل ہی جدی آپ اسے کریں گے سمانان تار آپ کا علاج بھی چلتا رہے گا اور یوگ بھی کرتے رہیں گے تو مجھے لگتا ہے زیادہ لاب ہوگا جلدی لاب ہوگا چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کتنا ہم سواستے لاب لے سکتے ہیں اس یوگ ستر میں تو آگے ہم آسن کی طرف بڑھتے ہیں ایکسٹ آسن ہم کریں گے آپ ایل بو سٹینڈ بنائیں گے اس طریقے سے خواہش کریں جب آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو اسی والی پوزیشن میں دیکھیں بیٹھ کر تو بھی آپ کو نیک میں پین کم ہوگا اور اس میں آپ نیک کی ٹویسٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیفت ڈ رائٹ سائیڈ اسی میں آپ گردن کو لے کر جائیں گے اس طریقے سے دیکھنے میں آپ کو ایسا لگا کہ آپ ڈیلی ہی ان کی پریکٹس کرتے ہیں پر ہون ہی پاتی ہیں وہ ہم دیان نہیں رکھ پاتے تو اسی لئے ہم اسپیشل آپ کے لئے دیلی ایکٹیوٹیز میں انکلوڈ کریں چینج کریں گے سائٹ واپس آئیں گے مکر آسن میں آ جائیں گے نیکس پیکٹس کریں گے بھجنگ آسن بھجنگ آسن کے لیے دونوں ہاتھوں کو چیسٹ کے برابر میں رکھیں گے چین کو نیچے زمین سے ہی لگا کر رکھیں گے دونوں پیرو کو ایک ساتھ ملائیں گے اب انہیل کرتے پہ نیک پہ چیسٹ کو اوپر کی طرف سٹریچ کریں گے دھیان رکھیں آپ کے الگوز بینٹ ہی رائیں کچھ ویریشن ہے بھجنگ آسن کی آپ پورا اپنا الگو زمین سے لگا کے بھی اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں واپس آ جائیں گے اب بھجنگ آسن میں ہی دوسری ویریشن کریں گے دونوں ہاتھوں کو بلکل سیدھا کریں گے سٹریچ کرتے ہوئے اور لیپ سائٹ ٹویسٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے اپنی گردن کو موڑتے ہوئے اس طرح سے اپنے پیرو کی ایڈیوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے یہیں سے دوسری طرف دیکھیں گے اس میں آپ کی سپائنل ٹویسٹنگ بھی ہو رہی ہے اور نیک کی ٹویسٹنگ بھی ہو رہی ہے اور شولڈر سٹریچ تو ہو ہی رہے ہیں واپس آ جائیں گے ابھی ہم نے جو آسن کیے وہ ہم نے پیٹ کے بل لیٹ کر کیے جانے والے آسن کیے اب ہم کمر کے بل لیٹ کر کیے جانے والے آسنوں کا بھیاس کریں گے پروٹ لیتے ہوئے کمر کے بل لیٹ جائیں گے پہلا آسن کریں گے سرالمتھ سے آسن سرالمتھ سے آسن کے لیے دونوں پیرو کو ایک ساتھ میلائیں گے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر کے پاس اس طریقے سے روٹیٹ کرتے ہوئے رکھیں گے اور اپنی چیسٹ کو پر اٹھاتے ہوئے گردن کو روٹیٹ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو تھائس پہ رکھیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی میکسیموم مومنٹ آپ کی نیک میں ہو رہی ہے اس ٹائم واپس آ جائیں گے دونوں ہاتھوں کو رکھتے ہوئے ہاتھوں کا سپورٹ لیتے ہوئے ہی سر کو واپس لے کر آئیں گے آنکھیں بند کریں گے ریسٹ کریں گے نیکس پریکٹس کریں گے پابن مکتہ آسن پہلے رائٹ لیک سے کریں گے ایک ہی پیر سے پابن مکتہ آسن کی پریکٹس کریں گے رائٹ لیک سے رائٹ لیک کو موڑتے ہوئے اپنے پیٹ کے پاس لے کر آئیں گے اب شوانس چھوڑتے ہوئے گردن کو اپر اٹھائیں گے اپنا چن یا پھر فور ہیڈ اپنے گھٹنے سے لگانے کی کوشش کریں گے اس طریقے سے واپس آ جائیں گے چینج کریں گے لیپٹ سائٹ سے پریکٹس کریں گے سیکھی واپس آئیں گے اب اسی پریکٹس کو دونوں پیروں سے ایک ساتھ کریں گے چیز کے پاس لے کر رہیں گے میکسیم جتنا لے کر آ سکتے ہیں اور گردن کو اپر اٹھاتے ہوئے یہ دھیان رکھی کہ جن کو ہائی بی پی کی پرابلم ہے وہ اپنی گردن کو اپر نہ اٹھائیں اس آسن میں کیونکہ ہم نیک پین کے لیے یوگا کر رہے ہیں تو اسی لیے ہم نے اپنی یہاں پر نیک کی مومنٹ زیادہ سے زیادہ کی ہیں بڑ جن کو ہائی بی پی ہے وہ اس ابھیاس کو نہ کریں واپس آ جائیں گے دونوں پیروں کو سیدھا کر لیجے اگلا ابھیاس کریں گے ہم مرکٹ آسن مرکٹ آسن کے لیے دونوں پیروں کو ایک ساتھ ملائیں گے دونوں گھٹنوں کو مول لیجے دونوں گھٹنوں کو ایک ساتھ رکھیں گے ایک ساتھ دونوں گھٹنوں کو ملائیں گے دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے رکھ لیجے اب دونوں گھٹنوں کو لیفٹ سائیڈ لے کر جائیں گے لیفٹ سائیڈ اور نیک کو اوپوزٹ ڈریکشن میں اس طریقے سے آپ پوری ٹویسٹنگ کمر سے کریں گے اور اپنی نیک کو سٹریچ کریں گے اوپوزٹ ڈریکشن میں دوسری سائیڈ چینج کریں گے واپس آ جائیں گے دوسری ویریشن ہے ہوں کریں گے دونوں پیروں کو سیدھا کر لیجے دونوں ہاتھوں کو سائیڈ میں شولڈر لیول تک خو لیجے اب رائٹ پیر کو پر اٹھائیں گے نائنٹی تک اس کو لیفٹ سائیڈ لے کر جائیں گے اور گردن کو اوپوزٹ ڈریکشن میں اس طریقے سے آپ اس آسن کی پرکٹس کر کے اپنی کمر درد و گردن درد سے چھٹکارا پا سکتے ہیں چینج کریں گے سائیڈ لیفٹ پیر کو اسی طریقے سے اوپر اٹھائیں گے اور رائٹ سائیڈ لے کر جائیں گے ہاتھوں کو شولڈر لیول تک ہی رکھیں اور کوشش کریں آپ کے شولڈرز زمین سے ٹچ رہیں آپ شولڈرز کو اٹھانے کی کوشش نہ کریں واپس آ جائیں گے شاو آسن میں ریلاکس کریں گے آنکھیں بند کریں گے شریر کو ایک دم ڈھیلا چھوڑیں گے آپ کی باڈی میں جہاں کئی بھی تاناو ہے یا پھر اسپریس ہے اس کو شاو آسن میں ہی ریلاکس کریں گے اپنی بریدنگ پہ پورا دھیان کرتے ہوئے بریدنگ کو ڈیپ کریں گے آپ اپنے یوگا سیشن کے بعد شاو آسن میں ریلاکس ضرور کریں یا پھر یوگ ندرہ کا بھی آپ کر سکتے ہیں ڈیپ بریدنگ کریں گے ڈیپ بریدنگ کے لیے آپ اپنے 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 بریدنگ کر سکتے ہیں اپنے بریدنگ کے لیے آپ انہیل کرتے ہوئے پیٹ کو اندر لے کر جائیں گے آپ اپنے انہیلیشن اور ایکزیلیشن کے ساتھ پیٹ کی مومنٹ کو سنکرونائز کریں گے جب آپ انہیل کریں گے تو آپ کا پیٹ پوری طریقے سے پھول جائے گا اور جب آپ ایکزیل کریں گے تو پیٹ کو پلکل اندر لے کر جائیں گے اس طریقے سے آپ آپ کاؤنٹنگ کے ساتھ 5可能 تک انہیل اور 5可能 تک انہیل کر سکتے ہیں اور 1 ریشو 1 انہیل اور انہیل کا مینٹین کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے بریدنگ کی کیپسیٹی کو بڑھا سکتے ہیں جب آپ کاؤنٹنگ کے ساتھ انہیل اور انہیل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پورا دھیان آپ کی بریدنگ پہ اور آپ کی کاؤنٹنگ پہ ہی رہتا ہے اور ہمیں پورا دھیان اپنی بریدنگ پہ ہی لگانا ہے اس ٹائم واپس آئیں گے دونوں ہاتھوں اور پیروں کی اگلیوں میں مومنٹ کریں گے لیفٹ سائٹ کروٹ لیتے ہوئے آنکھیں بند کرتے ہوئے بیٹھ جائیں گے کسی بھی کمفرٹیبل پوسچر میں پرانائیم کی پریکٹس کے لیے لیفٹ ہینڈ سے گیاں مدرہ بنائیں گے رائٹ سے ناساگر مدرہ بنائیں گے رائٹ ہینڈ سے ناساگر مدرہ بنائیں گے انولوم ویلوم کی پریکٹس کریں گے لیفٹ ناستل سے انہیل کریں گے رائٹ سے ایک زیل کریں گے رائٹ سے ہی انہیل کریں گے لیفٹ سے ایک زیل اس طریقے سے ایک راؤن کمپلیٹ ہوا انولوم ویلوم کا آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں لیفٹ ناستل سے ایک زیل کرتے ہوئے راؤن کمپلیٹ کرتے ہوئے واپس آ جائیں گے نیکس پریکٹس کریں گے ہم بھرامری پرانائیم کی بھرامری پرانائیم کی لیے ہاتھوں سے شنموکی مدرہ بنائیں گے اپنے انگوٹھوں سے اپنے کانوں کو بند کریں گے انڈیکس فنگر آئیز کے اوپر میٹل فنگر نوز اور رنگ فنگر اپر لپس پہ لٹل فنگر اپنے چند کے اوپر رکھیں گے اس طریقے سے آپ شنموکی مدرہ بنائیں گے کونیوں کو ایک دم سیدھا کرتے ہوئے انہیل کریں گے اور ایکزیل کرتے ہوئے ہمیں گھ ساؤن پروڈیوز کریں گے ہمیں گھ ساؤن پروڈیوز کریں گے ہمیں گھ ساؤن پروڈیوز کریں گے واپس آجائیں گے ہمیں گھ ساؤن پروڈا کیا آئے ایک ساؤن پروڈہ تم اوپلنوں کو دوسرین کریں گے ہمیں ہمیں سر وی بھوان تو سکھے نہا سر وی سنتو نیرامیا سر وی بھتران پشن تو ما کشت دکھ بھاگ بھویت ما کشت دکھ بھاگ بھویت اوم شانتے ہیں شانتے ہیں شانتے ہیں دونوں ہاتھوں کو رب کرتے ہوئے آنکھوں کے اپر رکھیں گے بہت بہت دنیواز آپ دو نو کا مجھے لگتا ہے کہ نشط روپ سے نیک پین ایک ایسا سمسیا ہے آج کے سامنے میں جو بہت زیادہ پائی جاتی ہے لیکن آسانی سے مجھے لگتا ہے پار پائے جا سکت ہے یادی نیرن تر عبیاس کیا جا اور یوگ سے تو خاص کر چلیے آپ دونوں کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں میں مونیکا آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ نے آج دیمونسٹریٹر کی بھومی کرنے بھائی سب ہی یوگ آسن کر کے دکھائے ہمارے یوگا عبیاسیوں کو آپ کا بہت بہت دھنیواد پورنے ماں آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد آپ یہاں آئیں آپ نے آج جو ہے ایکسپرٹ کی بھومی کرنے بھائی ڈاکٹر کی بھومی کرنے بھائی آپ ہمارے لیے یوگ گروہ ہیں بہت بہت دھنیواد بہت آبھار آپ کا ہمارا یہ جو یوگ سطر ہے یہاں پر ہم سمعبت کریں گے یہ یوگ شکتی کا سطر آج پنہ شام کو آٹھ پجے پرسارت کیا جائے گا پی ایم ای ویدیا چینلز پر آپ چاہیں تو اسے پھر سے دیکھ سکتے ہیں پی ایم ای ویدیا چینلز پر فیلحال آج کی ہماری یہ پرستوٹی ہم یہی سمپند کریں گے آپ ہماری تمام پرستوٹیوں کے لیے جڑے رہیے پی ایم ای ویدیا چینل کے ساتھ میں آپ سے ویدہ لیتا ہوں نمسکار